اسلام علیکم فرینڈ مجھے موٹیویشن میں لے اور میں آپ کے لئے اور اچھے سے اچھی ویڈیو بنا کلاتا رہا ہوں تو فرینڈ آج کی جو ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ میرے بہت سبسکرائبر اور دوست ہیں جن کی فرمائش تھی کہ میں ویڈیو بنا ہوں جس میں میں بتاؤں کہ ہمیں بجری کے لئے کولونی کیسے لگانی چاہیے اچھا کہ کولونی ہمیں کیسے بندانی چاہیے اور بجری گھر کے لئے ہمیں اگر کولونی بنانی چاہیے تو اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان میں کون کون سے فائدے ہیں اور کون کون سے نقصان آتا ہے تو فرینڈ سب سے پہلے میں آپ سے یہی بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمیں بجری گھر کے لئے کولونی لگانی چاہیے تو اس کا سائز جو ہے سب سے پہلے میٹر کرتا ہے تو سائز میں میں آپ سے یہ کہوں گا کم از کم اس کا سائز آپ چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں ریکومنٹ کروں گا کہ اگر چھے بھئی چھے بھئی چھے کی اگر کلونی ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہوگی جس میں آپ کو کھڑے ہونے کے لئے ٹینشن نہیں ہوگی پرندوں کو کھلائی کے لئے ٹینشن نہیں ہوگی اور اس میں آپ کچھ تھوڑے زیادہ برڈز رکھ سکتے ہیں اچھا نمبر دو پہ میں آپ سے یہ بات شیئر کروں گا کہ کولونی بنانے سے پہلے سب سے پہلے آپ کو مین چیز جو یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھتے جی اچھا دھوپ آتی ہے اگر دھوپ آگر آپ کی کلونی میں آنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر دھوپ آئے گی دھوپ سے آپ کو پتا ہے کہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کلونی میں جب نیچے دانہ پڑا ہوتا ہے یا پانی گرتا ہے اس کی وجہ سے نیچے خراب ہو جاتا ہے تو اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں کچھوں کے اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں تو دھوپ لگنے سے وہ بیکٹیریا خود بخود مر جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں جو جس بات کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہوا کا رخ سب سے بہت ضروری چیز ہے کہ ہمیں ہوا کا رخ کیسا بنانا چاہیے کلونی کو جس میں سے ہوا کراسنگ ہو دو سائیڈیں کم از کم آپ کی کلونی کے اوپن ہیں ایک جو مشرق سے لے کے مغرب کی طرف اور جو مغرب کی طرف سے آپ کو پتا ہے ہوایں مشرق کی طرف ہمارے لہور کا تو میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں پہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوایں بہت اچھی جلتی ہیں تو ہمیں کم از کم اس بات کا خیال لازمی رکھنا چاہیے کہ ہوا کلونی میں پروس ہوتی ہو کیونکہ پتا آپ کو یہاں پہ اگر پانچ مینے چار پانچ مینے سردی کے ہوتے ہیں تو باقی سات مینے گرمی گزرتی ہو تو ہمیں یہ چیز دن میں رکھ کے کلونی کے سیٹپ لگانا چاہیے اچھا اس کے بعد جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا فرینڈز وہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں جو بوکس وغیرہ یا کجے وغیرہ ہیں یہ کیسے لگانے چاہیے اچھا اس میں ہمیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کو چاروں طرف آپ اس کو تین طرف کم از کم ایک طرف تو آپ کا مین انٹرس ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیں باقی تینوں طرف آپ کوشش کریں کہ آپ بوکس یا کجے لگا دیں اس سے یہ ہوگا کہ برڈ میں لڑائی کا بہت زیادہ خدشہ کام ہو جائے گا اچھا اور نمبر دو پہ جو بات زیادہ تھا دوست کہتے ہیں کہ جی ہماری کلونی میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتیں ہیں تو لڑائی ہونے کے سب سے زیادہ مین وجہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کلونی لگائی ہوتی ہے اور اس میں لاغ کہ آپ بعد میں دوسرے سیٹ اپ سے برڈ اینڈ کرتے رہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو برڈ باہر سے آتا ہے یا تو وہ اگریسیو ہوتا ہے یا پھر جو آپ کے بعد پہلے یہاں پہ رہ رہی ہوتے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کرتے وہ اس کو قبول نہیں کرتے کہ یہ بہر سے آیا تو ہم اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں تو لڑائی ہونے شروع ہو جائے گا میں اس کے لئے سب سے بیسٹ آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ کلونی جب بھی لگائیں آپ پٹھے خریدیں ایک ہی جگہ سے نہ خریدیں لیدہ لیدہ جگہ سے خریدیں لیکن ایک ہی مرتبہ لاکہ کہ جتنے بھی پٹھے ہیں وہ اپنے کلونی میں چھوڑ دیں اور آپ خود دیکھیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے برد اگر آپ نے اکٹھے چھوڑے ہوئے ہیں لہا کے تو وہ آپس میں آ کے فرینڈشپ کرنا شروع کر دیں گے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانا شروع اور جب بھی آپ فرینڈ بز لہا کے چھوڑیں میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ زیادہ تر آپ کوشش کریں کہ آپ مارکیٹ کے برد نہیں خرید دیں لیکن مارکیٹ کے ساتھ میں نہیں کہتا کہ ساری برے ہوتے ہیں یا ساری برد آ کے آپ کو خراب کریں گے لیکن مارکیٹ کے برد میں سمیتا ہوں کہ کافی ہے تک جو ہے نا ان میں وائرس آیا ہوتا ہے وہ اب اس لیے آیا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سے بھی برد جا کے مارکیٹ میں بیجتے ہیں تو وہاں کا محول جو ہوتا ہے وہاں پہ جو پہلے برد رہ رہے ہوتے ہیں جن کا جو صفائی کا نظام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے تو فرینڈ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کو پتا ہے آپ کو اگر برد کا شوق رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا فلانا دوست یا کوئی آپ کے جاننے والا یا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کوئی اچھا کسی سیٹ اپ پہ چلے جائیں وہاں سے جا کے دیکھیں میں اگر آپ برد کا میں چاہتا ہوں کہ برد کے شوقین بڑھیں برد کو شوق بڑھیں نہ کہ آپ برد لائیں کسی سے دو چار دن رکھیں دو دن رکھیں اور اس کے بعد وہ برد مر جائے اور آپ کا شوق ختم ہو جائے that's not good تو فرینڈ میں یہی چاہوں گا کہ آپ فرینڈ علید علید چاہے سیٹ اپ سے برد کو خرید دیں ریزنیبل پرائز کوئی بات نہیں اگر پچاس روپے سو روپے داس روپے آپ کو برد ملے مہنگا ملے i think آپ کو وہی برد خریدنا چاہیے جو کسی سیٹ اپ کا ہو نمبر دو دے اچھا آپ ان کو لاکھ کے کلونی میں چھوڑ دیں چھوڑ کے دانہ پانی آپ رکھ دیں اور کلونی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے فرینڈز آپ کو دانہ پانی کرنے میں بہت آسانی ہوگی ایک ہی جگہ بھی آپ دانہ رکھ دیتے ہیں اور ایک ہی جگہ پانی رکھ دیتے ہیں صفائی کرنے میں آپ ہفتے کے بعد دانہ پانی وہ کھا رہے ہیں کہ ان میں کوئی پرابلم کی نہیں ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ دیکھیں گے کچھ دیر بعد اور آپ کبھی بھی بوکس پہلے نہیں لگائیں گے نہ بوکس لگائیں نہ کجے لگائیں تاکہ ان کو ٹائم دینا آپ نے سیٹ ہونے میں کم از کم پندرہ دین بیس دین یا ایک مہینہ بھی آپ دے دیں اگر آپ پتھے لائے ہوئے تو مہینہ تو ان کو ویسے بھی ایج پوری ہونے میں لگے گا تو آپ ایک مہینہ آپ نے کوئی کجا بغیرہ کوئی بوکس بغیرہ نہیں لگانا آپ نے ان کو چھوڑ دینا وہ انجوائے کریں وہ فلائے کریں وہ اچھا مہور کو سمجھیں وہاں کا رہنے کہ ان کا دل لگ جائے گا جب اور آپ خود دیکھیں گے کہ وہ آپس میں چونچے ملانا کوئی بار ایسے ہوں گے جو آپس میں چونچے ملانا شروع کر دیں گے دانہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں گے تو جب آپ یہ دیکھیں گے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر آپ نے ایک مہینے کے بعد جتنے بارز ہیں فرض کریں کہ آپ کے پاس دس جوڑے ہیں آپ دس جوڑے لائیں تو آپ کو چاہیے کم از کم تیرہ چودہ بوکس لگانے آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ آپ کے پاس دس جوڑے ہیں اور آپ دس بوکس لگا دیں گے تو فرینڈ 99 پرسن لڑائی ہوگی کیونکہ کوئی بیچ میں بارز ایسے ہوتا ہے اور دو دو بوکس کو کبر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اگر دس جوڑے ہیں تو آپ نے تیرہ سے چودہ بوکس لگا دینا ہے دونوں سائدوں تینوں سائدوں پر لگا دینا ہے آپس میں ان کے بیچ میں ڈسٹنس ہونا چاہیے کم از کم ایک فوت کا ڈسٹنس رکھ لیں کم بھی ہو جائے تو اٹس ہو کے لیکن اتنا کام نہ رکھیں کم از کم ایک فوت کا ڈسٹنس رکھ دیں اور ان کو آپ لگا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے جو برز ہیں وہ سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس میں سب سے بہتر چیز یہ ہوگی کہ ان میں لڑائی اور جگڑا جو سب سے بری بات ہے کولونی میں جب لڑائی ہیں جگڑی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے بچوں کو جو بچے نکلے ہوتے ہیں وہ مارے مر جاتے ہیں پھر فیمیلوں کو فیمیلیں مر جاتی ہیں تو آپ کا کافی نقصان ہو جاتا ہے حالانکہ میں نے بیچ میں کوئی پیر ایڈ بھی کیا ہو گا لیکن اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں پیر ایڈ کرتے ہیں تو اس کو آپ کمز سوچیں گے آپ جوڑا لاؤ کے ایڈ کریں گے تو پھر تو لڑائی ہوگی نہیں کیونکہ وہ پہلی جوڑا بنا ہوگا وہ کسی کے طرف جانے کے بجائے خود ہی آپ اس میں سیٹ ہوگا اور خود ہی اپنا باکس دو جو خالی باکس نظر آئے گا اس کو وہ کور کر لے گا تو یہ چیزیں تھیں فرینڈ اور اس کے علاوہ اگر میں آپ کو تو یہی تھے فرینڈ میری آج کی ویڈیو ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے آپ کہیں گے کہ لمبے ہی کوئی لیکچر شروع ہو گیا تو اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ آپ بہت رہ گئی ہے جو میں بھول چکا ہوں جو نہیں مرتا سکا آپ کو تو مجھے لازمی کمنٹ میں لکھیں میں انشاءاللہ آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو بناوں گا دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب نہیں کیا تو فرینڈ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ سبسکرائب رہے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں آپ کے ایک لائک سے مجھے بہت موٹیویٹ ملتا ہے جس سے میں آپ کے لئے اور بھی ترہ ترہ کی ویڈیو بنانا چاہوں گا اور بناتا رہوں گا آپ جس ٹوپک پہ چاہیں مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ